نمشکار دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ساغر منتھن کے بعد جو عمرت دیوتاؤں کو ملا تھا کیا وہ منتھن کے بعد میں ملنے والا عمرت آج بھی کہیں موجود ہے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندو شاسروں میں کہا گیا ہے جب ساغر منتھن کے سمیے جو عمرت ملا تھا وہ عمرت کی مودیں جہاں جہاں گریں وہاں سے یہ عمرتہ گلوئے پیدا ہوئی یہ گلوئے کی بیل ہے عمرتہ اس کو کہا جاتا ہے اس کا ویگیا نیک نام ہے تینو اسپورا کورڈی فولیا گلوئے کا آئیوروید میں ایک مہت پونستان ہے دوستو اس کے پان کے پتے جیسے پتے ہوتے ہیں آپ جیسا کی دیکھ رہے ہیں آئیوروید میں بخار کی یہ سروتم عوشدی کے روپ میں مانی گئی ہے کیسا بھی کتنا بھی پرانا بخار ہو اس کے روجانہ سیون سے سب صحیح ہو جاتا ہے گلوئے کی لطا پارک میں گھروں میں جنگلوں میں کھتوں میں پہاڑوں میں کئی جگہ آپ کو مل جائے گی اور یہ پیڑ کا سہارہ لیتی ہے اگر اس نے آم کے پیڑ کا یا نیم کے پیڑ کا سہارہ لے کر کے یہ اوپر کی طرف جاتی ہے تو دوستو آپ یہ مان لیجئے نیم گلوئے اسے کہتے ہیں نیم پر چڑی ہوئی گلوئے سب سے زیادہ گنکاری ہوتی ہے ویسے تو یہ اپنے آپ میں ہی بہت گنکاری ہے امرت کے سمان ہیں لیکن پھر بھی جو نیم پر چڑی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اتتم ہوتی ہے آئیرویت کے انسار یہ گرم تاثیر والا مانا گیا ہے یہ سواد میں کڑوی ہوتی ہے اور ہلکی سی جھنجناہٹ دینے والی ہوتی ہے اگر آپ صبح اٹھ کر اس کی چھوٹی سی ڈنڈی کو چبا چبا کر کے کھا لیں گے یا اس کا ایک پتہ بھی آپ چبا چبا کر کے کھا لیں گے تو کیسا بھی اساد روگ ہو وہ ختم ہو جائے گا سنجیونی کی طرح کام کرنے والی ہے یہ یعنی یہ شد امرت ہے امرت کے روپ میں ہے شریر کی کائی کلپ کرنے کی شمتہ رکھتی ہے یہ سوجن کو بھی کم کرتی ہے دوستوں شگر کو کنٹرول کرتی ہے گٹھیا روگ میں بھی یہ فائدہ دیتی ہے سانس سے سممندی روگ جیسے دماغ خانسی میں بھی فائدہ ہوتا ہے گلوئے اُلٹی ہونے پر بے ہوشی ہونے پر کف پی لیا مطلب کئی طرح کی الرجی توچہ وکار چرم روگ جھائیاں جھوریاں کمجوری گلے کے سنکرمان خانسی چھینک مطلب کئی طرح کی ٹائفائیڈ ملے ریا ٹینگو پیٹ کے کیڑے پیٹ کے روگ سینے میں جکڑن جوڑوں میں درد رکھت وکار لو بلڈ پیشر مطلب کئی چیزوں میں لیور کیڈنی کئی چیزوں میں فائدہ مند ہے یہ گیس بڑھاپے کو روکنے والی ہے یہ مطلب اس سے اوکسیلیشن کی پرکریہ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے دوستو یہ ایک بہت گلوئے اپنے آپ میں ایک کیمیکل ہے رسائن ہے یہ رکتشودک ہے اوجورتک ہے ہردہ روگ ناشک ہے یہ لیور کے لیے ٹونک ہے یہ اس کے جو گن ہے بہت زیادہ ہیں میں اس کے گنوں کا آپ کو ویاکھیان کرتے کرتے تھک جاؤں گا اتنی زیادہ انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ یہ کینسر کی روک تھام کرتی ہے اس کے اپشار میں بھی پریوک کی جاتی ہے اب آپ سوچ یہ کینسر جیسا گھاتک روگ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوستو یہ لپڈ کے اس طرح کو بھی کم کرنے میں خاص گنکاری ہوتی ہے اس سے لیور کیڈنی دونوں سوچارو روپ سے کام کرتے ہیں یہ جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان کی کارشمتہ کو بڑھاتی ہے پلیٹ لیٹس جو کم ہوتے ہیں ان کو بڑھاتی ہے اس طرح ایسے یہ اپنے آپ میں پاچند تنتر کو بھی پوری طرح سے سرکشت رکھتی ہے گیس میں فائدہ کرتی گیس کے وکار کسی کو ہو تو اور اپج ہو رہی ہو کسی کو کھانا نہیں پچرا ہو اس میں بھی بہت زیادہ گنکاری ہے یہ ایک ایسی عوشدی ہے جس کے بارے میں جتنا بھی برنن کیا جائے مان سے دوا چنتہ کو دور کرتی ہے یاد داشت کو بڑھاتی ہے دوستو یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ کہنا چیز گنکاری چیز ہے اور یہ دھرتی پر امرت کے سمان اس کو یوں ہی نہیں کہا گیا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ نربہ عوشدی ہے مطلب اس سے کبھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا لیکن میں پھر بھی آپ سے ایک نبیدن کرنا چاہوں گا کہ جو گروتی مہلائیں ہوتی ہیں ان کو اس کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ گرم تاثیر والی ہوتی ہے ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے دوستو میں نے یہ گلوئی اپنے گھر کے بہار لگا رکھی ہے جس سے کسی بھی وقتی کو اس کی ضرورت ہو تو اس کو رابط ہو سکتی ہے اور یہ گلوئی کا سب سے بڑا گنی یہ ہے کہ آپ کو یہ تھوڑی سی بھی مل جائے تو اس کی ایک چھوٹی سی ڈنڈی بھی اگر آپ کٹ کر لے آئیں گے اور وہ لگا دیں گے اس سے ہی گلوئی پنپ لگ جاتی ہے تو دوستو اس کے اوگنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی بہت آسانی سے اوگتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے ایک بار اس کا عدیہ ہو گیا زمین میں سے تو اس کے بعد بڑھتی چلی جائے گی کبھی نہیں گھٹی ہے تو دوستو بس یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی کوئی جگہ ہے تو وہاں پر گملے میں بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت آسانی سے لگ جاتی ہے اور آپ اس کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور چینل کو جنہوں مطروں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے ہمارا ان کا رشتہ ہمیشہ بنا رہے ہے دوستو تو پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے تتھیوں کے ساتھ میں تب تک کے لیے نمشکار شکریہ